بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرہ رسالت باواز بلند نعرہ حیدری ختم قرآن دا سواب نعرہ حیدری حسینیت سارے بولو بھئی حسینیت جزیدیت اہل بید دشمنت لانت پاک سیداد خاندان تباواز بلند صلوات اللہم صلی اللہم دعا ہے مال تورا یا قبول فرما اللہ میرے بھائیں اندہ انتظام اپنی بارگاہج قبول فرما آمین سارے اکھو بھئی آمین اکھنال اللہ خوش تھی اللہ دعا جلدی قبول کرے مالک جتنے امام حسین دے جاکر میں تو پہلے پڑ گئن میں نے بعد پرسن شام تک ذکر ہو سی مالک ہر کے اندے یا ذری قبول فرما جتنے قدم ذکر دی خاتر زنو مرد چاکے آئے مالک تو نوار قدم دے بدلے عجرے عظیم وطافہ نازم ممبر دی ایڈیٹی مالک قبول فرماوے ایر اگر میں بانی ہوں میرے بات مہمان ہوں میں زیادہ تو زیادہ پہلے سامنے بارہ چوڑہ بیندی حاضری اگر نراز نہ تھی ہوتا ہوں میں پڑ گی نہ سنو بارہ چوڑہ موسیقی نسلی ہو تو کتے میں بھی غیرت کی رمک ہے الحمدللہ ہر بند زبان اللہ بیٹھے اگر زبان قیم بندے دینا حل لے اسے چاہنا مجلس اج بولنا سواب ہے مجلس اج بانا سواب ہے مجلس اج آمنا سواب ہے تیرے عبادت اوے لدی ہو گئی ہے جلدہ تُو گھر اٹھو رہے لیکن اتھا عبادت کو ودھا جتنا پن سکتے ہیں حسین دے دروازے تُو پن حسین کہیں کو خالی نہیں والے یہ میں نا یہ کوئی شاک کوئی نہیں ہو بندہ زیر حلا ہوئے جائے نسلی ہو تو کتے میں بھی غیرت کی رمک ہے کہے آکھے کہے کو اکھس کیڑے ویلے اکھس بغداد شہر بغدادی جلی علید نوکر میلہ لباس جندہ نا جناب بحلو یہ میں نصر بھئی چھوٹی جی فوج بناییس بچی ہیں انہاں کوئی کس تن خواڈی ساں تو آڈی جی میں ایک ڈیپٹی جی انہاں کی کرنا کیا ہے مسکرہ کے جناب بحلو لکھے گلی مقام بازار چوک گھر چکھنے کے علی حقے سیر حلوئی اور سواب آکھو علی علی حقے سارے آکھو علی انہاں کے کیاڈسیں بحلو لکھے تن خواہ سجاد بیرا مہینہ پورا ہوگی بچے گھر ویندین تا دین علی حق بازار ویندین ایک بچہ شام کو گھر پہنچے ماں کھانا رکھے سا بیٹا کھانا کھا پتر رکھے بعد اچھ کھا سا پہلے میری شرط ہے تُو آکھ علی حقے سارے علی علی بیٹھے جا اے دری تُو آکھ علی حقے بیٹا نہ کھا آدھے امہ بھاوے دو دن نہ کھے میں کھانا نہ کھا سا بھئی ماں کتنی محبت کریں دی یہ پتر نہ اولاد نہ پہرچ کنڈا ہو بھئی ماں برداشت نہیں کریں یہ میں نہ ملان جب پتر رکھے نہ دو دن تک تو ناک سے میں کھانا نہ کھا سا میں گو مولادی کھا سا میں علی حقے اندے دے لے چڑھا ہاں دے پتر کو ہاں نہ لاکے دے تو کھانا کھا جی میں نبھدی نبھے سا میں آکھ سا آج علی حقے ہامر حقے حیدرین ، عزرین کھا ماں کھا ججا مالک زبان اثر تو فرمات علی حقے ساتھ سند سیدو تواڑے کل دعا گھینے کے میں ربائی یہ تھا فضائل مکیند اکی ہیں توجہ ہے ناں میدنے پاس بھئی ماں لہ دی قسم میں مہینہ پورا ہو گیا سلیم میرا بجڑے نوکریہ لے بندے بیٹھن نا وہ بہتر جان سن بہینے دے بعد وہ تنخواہ گھن دے ایمیں نا بچے آ بیٹھن استاد دیکھون چودھار شاگرد آدھے چھو استاد کوئی سجو آ دے استادی تنخواہ کوئی خبو آ دے استادی تنخواہ استاد مطمئن ہو کہ بچے انو آ دے انتلار کرو ہونے ملویسی ہاتھ لکھے اپنے واقت دے امام کو مولا میں ظاہران غریب ہوں مولا میڑے کل پیسے کوئی نہیں میں بچے کو تنخواہ دے منی بجڑا اتھو چودھا کو مندے نا چودھا اوندی بھی مندے اندر اگو جواب ملے بہلول کیوں پریشان ہے گھبرانے ساڑی جنت وے چھوڑ ساڑی جنت آئے دری مٹی دیاں ڈھیریاں ایتھا مٹی ایتھا مٹی آدھے چھوڑے کی آدھا بیٹھے جنت وکو جنت وکو بندے گزر دین بازار دین ایک بے دو ڈے کیا دن پہلے سن دے آسے اونا کھین آل ڈے گدہ سے جو پاگل جنت دی مٹی کو آدھا بیٹھے بھی مٹی کو آدھا بیٹھے جنت وکو بہلول مسکرہ کیا دے تو ساٹھو رو بنجو جنت واسطے بڑھائی بیٹھاؤں گو گھینو ویسی بہت عقیدے دیئے نا آئے دری ڈل چل دی چل دی حارون دے گھر تک پہنچی زبایدہ خاتون کو پتہ لگے جناب بہلول نے ایک دکان کھولی ہے جنت وچھ اور سودہ کوئی نہیں صرف جنت پہ بک دی کنیزاں دے نال ٹوری جلدی پیے گھرے کنیزاں دے نال بہلول دے کون بھائی میڈے سلام بھیڑ میڈے سلام میں سننے جنت بیٹھے بھی چین دے بہلول آکھے ٹھیک سننے پوری توجہ ہولے ہولے دے کیا دی قیمت بہلول سار جھکا کر کیا دے قیمت لوگاں واسطے پیر بھائیاں واسطے کوئی قیمت نہیں جو تیرا دل آکھے تونڈے جنت گھینوان تاریخ لکھ دیا ہر بندہ جان دے بچہ بچہ جان دے جنت گھینوان چندن ہار لہا کے اندے ہتھ جا ان چادر بھی چھاک کے جناب زبایدہ خاتونہ کھے میڈی جنت تمہیں کنے جناب بہلول نے مٹی دی دھیری چاند کے زوار غلام رسول اندی جھول لیے دی اندی چادر اچھا مولدی قسم میں ان جنت کو چاند کے سجاد بھی ٹھول ایک بات عقیدے دی مٹی نہیں ہوں دیواز سے جنت ہے ہی میں نہ بھئی ہی دری آج ناصر عباس پر سال دی محنت میں نوک کر دی دعا مالک تو کوئی توجہ دا بخت لگ حسین بادشاہ جتنے بندے ٹورین مالک نہ پرنگ لگ زوار صاحب جڑا گھر پہنچی حارون پوچھے کیا دھین نہیں اسے کہ جنت کتھے ان چادر چھے جڑا وہ ڈٹھے نہ واکھے جنت ہے واکھے ہاں واکھے تا مٹیے زبیدہ کے تیدے واسطے ہو سی میں دیواز سے جنت ہے وہاں کہتے کوئی لوٹ کی دس ان چادر چاہتے بکواس بند کر تیرا حرام مال نہیں میں پیکہ مال دیکھے ہی تاریخ لکھ دیئے اس ہوتے خوابی چیلی ٹھسبوں وڈہ وسی مکان خوبصورت مکان سوڑا مکان جہ زندگی جنٹھا کوئی ایڈا خوبصورت مکان جہ دے مین گیڑ تے تختی ہے جہ دے تنا لکھا کھڑے زبیدہ خاتون یہ زبیدہ دا گھر یہ کھیتہ میڑی بیوی دا گھر سوڑا بھی پہلے قدم رکھے سوڑا پوری تا وہ جو شیعہ نہ سمجھے سن پھر کون سمجھے سن مولادی قسم میں پہلے قدم ملنگ رکھے سن اجا ڈوجہ چیندہ پیا جیڑے دربان کھڑے ہیں ایسے نشان چہرے تے پاتے نس جو پلنگ تو زمین تے آئے ادھر آدھا ٹیم موت تے بھیجن ہاتھ دے کے گلین بھمدہ وزے تے آدھا وزے کتھا بیٹھے بہلول کتھا بیٹھے بہلول ٹردہ ٹردہ بہلول دی دکان تے بہلول جنت ہے یا مگ گئی ہے وہاں تکی دے دی آخری بند تک جائے کو سمیں جاوے وقت کا جوسی نہ کرے بندہ بول پھوے ہر زبان تے علیہ نے ہوئے بہلولہ دے بکواس بند کر حسین ڈی جنتی مک دیے سارے بولا ہے دیری جنتی مک دیے حسین ڈی جنتی مک دیے حسین ڈی جنتی مک دیے حسین ڈی جنتی مک دیے پوری شاہی وہاں کے کجھ ریائت کر کیمت گھٹا میڈی بیوی کو چند دن ہار دے بند لے میڈے واسطے پوری شاہی اور اشارہ میں کریں نہ پڑھا لکھا مجمع بھا میں بزرگ ہوئے سید ساجد حسین تو گھن کے آخری میڈے بزرگ تک سارے دعا کریں بہلولہ دے گھنے نہ گھنے تیری مرضیوں غیب دا سودہ کی تے تو نشان پوا کے آیا کھڑے ملتے لیے ملتے لیے بہلولولعلقا ملتے لیے ملتے لیے شنو ملتے لیے ملتے لیے وہاں کہ بہلول تو میرے نال اچھا پیا بولینے تب جو آخری بار تو میں کوئی نہیں جانا دا میری قیمت میری حیثیت میری اوقات بہلولہ کھتے کو جو میں میں جانا دا ہمیں کوئی نہیں جانا دا او سا کہ کیا قیمت بہلولہ کھتے دی قیمت صرف چالی ہزار دینا وہاں کہ یہ قیمت لگی چالی ہزار دیتا میرے بدن تے کپڑیں جا جا غلام رسول مولا دی قصہ میں مسکرات کیا دے میں قیمتی کپڑیاں دی لئی ہے حلی دے دو سمان دی کوئی قیمت نہیں ہوں او سا کہ لازے دے بعد میرے نوکر کھانا گھن کیا سا کھانا چاہتے ہیں جناب بہلول بیٹھے ہیں سامنے ہیں بہلول سر چاہتے دے واسطے شاہی کھانا گھنے ہیں جتو روبہ ہی شروع کی تھی شاہی کھانا بہلولا دے کتھوں گے نایوں اسے کہ شاہی کھانے حارون بھیجے تیری کزن بھیجے بہلول اندے پاس دے کے دے میں نہ کھاس ہوں وہاں کے پھر وہاں کے سامنے کتھا بیٹھے یہ کھانا اتھا ہی سٹھو یہ دے کے دن بہلول تیڑے واسطے گھنے ہیں تو کھا کتھے کو نہ سٹھوا بہلولا دے اچھا نہ بول اگر کتھے سنگیدہ ہو بھی کھانا نہ کھاسی انہ کے تجربہ کرو کھانا چاہیے ہیں کتھے دے سامنے رکھے ہیں کتھے نے روخ موڑے جب کتھے نے روخ موڑے ہیں اپنے آپ کو آدم گل بہلول ٹھیک ہی کتھا بھی کھانا نہیں کھاندہ واپس والنے بہلول تو انسان ہی تے کو پتے تیڑے دشمن دے گھروں کھانا ہے لیکن ہیوان کو کیا پتہ جو ایک کھانا کیوں نہیں کھاندہ پوری توجہ بہلول مسترہ کیا دے یہ فرق ہے نسلی ہو تو کتے میں بھی گہرت کی رمک ہے مالک کے سوا چیز پرائی نہیں کھاتا بہلول کے کتے نے کھانا نہ کھا کے ہے یہ ثابت کر دیا کتہ کبھی کتے کی کمائی نہیں کھاتا اے رب اللہ عزت میں آل یہاں اگو تنگ بازار دھا موڑے میں ٹر نہیں سکتی پر ٹر دی ہاں میں کو دین تلے دی لوڑے بلووے اسے اندیمات والے ترازی ہو کہنا تو جڑ بنی ہاں کہنا تو بربات ہو بنی ہاں لیکن علی دی دھی شام میں نوکر ملنگ علی دی دھی شام ناوے بی بی تے بازار دا کو جوڑے جکو رواناوے ہائے کرے نو بھی را مرا کے نالائک دکان دے نالائک زیور اپنے لائے کھتک پا کے بغیر پلانا اندہ سفر چوڑن سو اکتالی میل دی تھکی ہوئی سہیں جنہ بازارت پہلے قدم رکھے سنو میرے بعد سیدن مافی مانگ کے ستر پڑھ دا اعلان کی تنے بدلے گھنو علیدیاں بھی آگئی ہیں یہ اعلان نائی قیامت دا منوری کہیں پتھر مارے ہیں جس عورت کو پتھر کوئی نہیں انہا بھا دے انگا رہ سکے ہیں ایتھائی سین منہ بھرنی ہے آسمانہ لے پاسے مو کر کے دیئے اے رب العزت میں آل یہاں اگو تنگ بازار دا موڑے میں ٹر نہ سکتی پر ٹر دی ہاں میں کو دین تلے دی لو میں افنے کی تی بھا میں امت بھجائے میڈے ویر دی لاشتے بھوڑے ان غیر محرم میں کنا دیکھے کیوں لفظیں ان غیر محرم میں کنا دیکھے دربار دیویندیاں توڑے موڑی اے بازار سوال کرو مولا حسین دزاکی رہے کوئی سوکھا موڑی جس بازار نوزوار سے ٹرائیڈی سجندے رہے بدماشان دے رہے اتھوے لی دی دی سوکھی گزریوں سے اس رنگ نال گزری ہیں جو بازار دین دیوارا رنگین ہو گئی ہیں جو کینوے لے بی بی دے متھا کین دیوار تھے کینوے لے کین دیوار تھے موڑی اے بازار آگی ہے زندان زندانوں میں لے جن دی چھت کوئی نہیں نا سردی دی بچت مضمون دا سارا حصہ چھوڑ کے مقصد دو ترے منٹن دا وین زندانوں میں لے جن دی چھت کوئی نہیں نا سردی دی بچت مجناصر اباس نے گرمی دی بچت زندانوں نے چلی دین 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 تنوہ بیگین زندان دے دروازے تے پیوتے تتر مکو مولا دی قسمیں ان دا یزید کو اکھے میں کوئی جازت دیڑے دیڑے کہ دیئے میں نا دا سلام کروں سلیم بھئی مولا دی قسمیں بھئی سجاد تو امام حسین دا سونہ ذاکرے سید ساجد حسین تو گھن کے آخری بزرگ تک ہر کہندی ہے نکلے جدہ کھنا میں سلام کرے ساں کمی نا بکواس کر کے دے لہذا امتظار کروں میں بدماش ہٹاوں میں شرابی ہٹاوں میں کناتہ لگوں میں کناتہ لگوں میں کناتہ لگیں کنیزیں دے جرمٹی ٹوکے کتہیں بزرگ پڑھ دے ہوں دیں بہنی دے کیتے لگیں کناتہ حریر دیں بہنی دے کیتے بہنی اینا بہنی دے کیتے لگیں کناتہ حریر دیں مٹی تے چپ کر کے بہ گئیاں بھیڑی شبیر دیں توریے کنیز اگو بیٹھیے سائن ایک کنیزے جندے سارتے کرسیے ان داؤتوں گزریے جتے پیو پتر بیٹھے ہیں نگاہ پہنیس ہی کنیز نواد یہ کوئی ڈب پہ وارس کہ دیئے معلوم تھی اندہ ان کو کوئی مرین دے رہے ہیں اندہ چھوڑا مانا لے کوئی نہیں جو اندھی کانڈ زخمی اندہ چہرہ زخمی مٹی تے بھائے کرو مانا لے کنیز ان بی بی دے سامنے کرسی رکھی اتھائی مین سنو ممبر اپنے سیزاد دے حوالے ان بی بی دے سامنے کرسی رکھی جائنہ کو وسدہ جٹھے وط اجڑ دے جٹھے جائنہ فاخرہ لباس پاک کے اندہ کرسی دے بیٹھینہ ملنک ترے دفعہ بھی بھی فضاک ہے ملاللہ ہون راضی ہیں جیڑی دردی کنیزے کرسی تے جائنہ دے پیران دے نشان غازی بیٹین دے ہوندی چادر کوئی نہیں تھوڑی دیر دے بعد سجاہت چاہیس انیدی دھید مونڈا حلائیس کہہ دے نا میں لفظ پڑھ چھوڑے تے سن چھوڑے کہہ دے نا بی بی آکھے جی میں کنسات اور نوطن کیڑے بی بی آدھئے مدینہ جڑا مدینہ دنہ میں اٹھئے کنیزن آدھئے پورشی اٹھا دوا مانگ شل میں جی سائن دو خائر ہوئے کہہ دے کھی میں دیکھے آدھئے نروہ دو وجین پہلی وجہ ایک تا مدینہ دیوست دیئے دو جی وجہ آئی دا لے جاؤں دے نال مل دے جن دے کول میں قرآن پڑھ دی رہی جڑے مدلے سناڑا ایک قرآن دے کزمیں کورسی اٹھو آئیے مٹھیت بیٹھئے سجھا آچھا کہہ دی بی بی تو مدینہ دیوست دیئے بی بی میڈے پیرے نو مدینہ دیوست دیروں نانو جان دیئے بی بی آدھئے نا چاہو سگدہ جان دیئے پہلا نا چاہیے سا اولے اولے ڈے کی آدھئے بول مدینہ دیوست دیریں محمد کو جان دیئے محمد دنا چاہیے بی بی آدھئے نروا دے دینواست دے میں بروکا لوٹائی و دیئے مرہبا مرہبا میں نو کر جی بیش ملہ جی بیش میں نو کر آوا دے نرووا دے دینواست دے میں بروکا لوٹائی و دیئے اوڑ جڑے بندیروں وڑا یوں ڈےڑ کے آدیئے بی بی میں کھونڈ سا ایلین کو جان دیئے بی بی آدیئے جیوے میں جان دیئے اگا کوئی نہیں جان دا آدیئے بی بی اللہ دنائی میں کھونڈ سا حسن کو جان دیئے کےڑا بندائے جڑا آئے ایروانے جن دی حینا نکلے حسن دنائی بی بی آدیئے نروان جڈا وسدیئے میں تیر چھکے دیر دیا اوڑ جان دیئے میڈا پھراؤ سا اینا دیئے نمرو میڈا میر پھراؤ اللہ تیڑی مکان کبول فرماوے میں نو کر بسم اللہ بسم اللہ میں نو کر بسم اللہ میں نو کر سادہ تمہ مینین قرآن دی گسامے اوڑ اوٹھئے بی بی اللہ دنائی لازہ روک اوڑ تیڑے کول میں مردہ دنائی تیڑے کولوں دنائی پچھنائے جن دی ماد جنازہ اتھراتالے اوٹھے بی بی ڈیڑاؤ سامنے دروازے تے بیمار بیٹھے اوکو اٹھائیاں تیڑے مگا بیچ ماتم جائے بی بی آدھیوں کو نہ اٹھا دے کارڈ زخمی اوکو نہ اٹھا اٹھا دے کارڈ زخمی بسم اللہ بسم اللہ میں نو کر سادہ تیڑے کارڈ زخم اٹھا دے کارڈ زخم اٹھا دے کارڈ زخم اٹھا دے کارڈ زخم اٹھائے اوکو ککی میں نا سنانا تیڑے مگا بیچ ماتم جائے چیڑا بندہ آئے ای رومنے ناسیلا باسو دی ہائے نہ نگلے میگو آج دے دی ای نیک سامے سلیم بائی بی بیاں Gravity اعنی کار میڑے ہاتھ باتھے ہوئیں مینات لا местаifferentر اپڑے ہاتھ نال میڑے وال ہٹا اویے غیرہ تلے مہین اوکر ضدیقان دے پرد rehendi زخم اٹھا دے کارڈ زخم اٹھا دے کارڈ زخم اٹھا دے کارڈ زخم اٹھا دے کارڈ زخم اٹھا bandaڈ زخم اٹھا دے کارڈ زخم اٹھا دے کارڈ courtر یوکی میس ملو اٹھوار مجلس دیوار نال متھالا ہے کنید آدیا ہوئے لیند سیسے جڑا میں مارویس دینی آدیا سنجان میں زینب جڑا کھے میں زینب ہوئے لینے کنید نوادیا جلدی کر قرآن لے سنیندرا قرآن آئے کنید پوچھ قرآن گوائی دے کنید دینہ بے اوہلے قرآن او ٹھے آئے بیدی سار دے او ٹ چکر لائے سا اروار کے چوہابا ویے پھولے نائی دی آگا دی دی سائے ڈے پھولے نائی دی آئے لی دی 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 مادا دی چو ماتا دو چاہے دی جڑا دی روان آئے قرآن دی کسا میں جدا کھے دینہ بے چاستمبر مولا دی کسا میں چادر لائے سا بیدی دے کد مات درکے اولے اولے دیکھیں اگر تجھے نہ بے اللہ دنائی میں کو دسا پیا اگر کال خاندی کہ تو وصدائے اوہ سہر دانام دسائے میں کو سجھ کر کے وان دیسا تیڑے گا دی اتلا ہے پیپی رنیے روکے آدیے نروہ میڈے موک گئے مانے پھراما دے اوہ جڑا سامے گریبا آگئی مہدی لہ گئی چادار چاچے کمگر مولادی کشاوے سداد بے اوہ لے دیکھیں ادی بیبی تے کو سبت زیادہ تکلیب کی تھائی پیپی رنیے روکے آدیے نروہ اپا سدہ کاتل اوہ میڈے خائبے آوے چا مانے پھراما دے اوہ میڈے خائبے آوے چا موسیقی